اسلام علیکم متیولہ جان ایم جے ٹی وی آج نو مارچ دو ہزار چوبیس ایک اور تاریخی دن پاکستان کے آئینی سیاسی اور جمہوری سفر کے حوالے سے اس وقت ہم موجود ہیں ڈی چوک جنا ایوینیو اور شہرہ دستور کے سنگم پر واقعہ ڈی چوک پر جہاں پہ آپ میرے بائیں جانب دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس جو کہ پاکستان کا آئینی طور پہ ایک سپریم اور بالا دست ادارہ ہے اور میرے پیچھے یہ جو دیوار بنی ہے اس کو دیوار دستور کہیں تو غلط نہیں ہوگا یہ خصوصی پارک بنایا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے اور اس دیوار دستور پہ آئین میں تمام بنیادی جو آئینی انسانی حقوق ہیں ان کی شکوں کا حوالہ دیا گیا ہے اور آج صدر عاصف علی زرداری اور سابق صدر عاصف علی زرداری اور ایک بلوچستان کے سینئر رہنما محمود خان اچکزئی کے درمیان الیکشن ہیں صدارتی اہدے کے لیے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اس وقت بھی ووٹنگ جاری ہے تو اسی والے سے ہم نے بات کرنے کے لیے ایک ایسے مہمان کو دعوت دی ہے متیولہ جان ایم جی ٹی وی پہ جن کی ایک طویل ریسرچ ہے ایک تجربہ ہے پاکستان کے صحافت کے بھی ایک بڑے نام ہیں اور بعد میں انہیں نے جمہوریت اور سیاسی عمل کے حوالے سے اپنی تحقیق کے ذریعے اپنا لوہا بھی منوایا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جناب زفراللہ خان جن کے ساتھ میں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا صحافتی صفر کا آغاز کیا اور زفراللہ خان صاحب کا یہ بھی میں بتاتے چلوں کہ میرا جو پہلا ادارہ تھا بطور صحافی بطور کب ریپورٹر ایک ٹریڈنگ ریپورٹر وہ زفراللہ خان صاحب کا دی فرنٹی اپوسٹ ڈیلی تھا جنوری انیس سو پچانوے میں یہاں اسلام آباد سے ہی اور زفراللہ خان صاحب ہی مجھے صحافت میں لے کر آئے تھے اس وجہ سے بہت سے لوگ آپ سے ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے ہم سب بہت خوش ہیں آپ ماشاءاللہ ایک ذمہ دارانہ اور غیر جانب دارانہ اور سب سے بڑھ کے کسی کے اثر کے تابع نہ ہو کے صحافت کرنا بہت بڑی بات ہے سب بہت شکریہ میرے منٹور بھی ہیں تو آج کے دن زفراللہ خان صاحب آپ نے بڑی تحقیق بھی کی خاص طور پر آپ نے جمہوری عمل کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کے حوالے سے بھی آپ کی تحریریں موجود ہیں تو آج کے یہ جو صدارتی الیکشن ہے صدر آصف علی زرداری کا امکان ہے سابق صدر کا کہ وہ موجودہ صدر دوبارہ سے بن سکتے ہیں تو اس سارے عمل کی اوپر جو اس وقت سب سے بڑا جو اعتراض اٹھ رہا ہے جو کہ محمود خان اچکزئی کی اس درخواست کی صورت میں بھی سامنے آیا جو الیکشن کمیشن نے آج مسترد کر کے حکم بھی جاری کر دیا ہے کہ جس میں مقصود نشستیں جو پی ٹی آئی کے حمایت جافتہ آزاد امیدواروں کو سنی اطاعت کانسل کے نام پہ نہیں دی گئی تو ان مقصود نشستوں کو بڑی جماعتوں میں تقسیم کر دی گیا ہے نون لینگ اور پیپلز پارٹی باوجود اس کے کے سنی اطاعت کانسل یا پی ٹی آئی کے ازاد امیدواروں کی پارلیمنٹ میں بہت بڑی تعداد ہے تو آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ کوئی آئینی اور قانونی سکم ہے اور کیا یہ ایک سوالیاں نشان نہیں ہے اس صدارتی الیکشن کی شفافیت پر سب سے پہلی بات تو میں ایک محاورہ ہے تو مینی کوکس سپوائل دی بھروت تو اس میں تو مینی لائیر سپوائل دی پولٹیکل این لیگل پارٹس یہ احمقانہ اپینین ہے کہ اہوان ادھورا ہے سیٹیں ملنی چاہیے کیا آئین کا ایک آرچکل ہے سکسٹی سیون جس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ویکنسی ہونے کی وجہ سے کسی بھی پارلیمان کی پروسیڈنگز کو آپ انویلیڈ یا ادھورا نہیں کہہ سکتے دوسری بات یہ ہے کہ جب جنرل الیکشن ہوتا ہے مثلاً چھے سیٹیں ایسی ہیں جن پہ مثلاً علی امین گنڈاپور نے قومی اسمبلی کی جیتی بلاول صاحب نے دو جیتی شہباز شریف صاحب نے دو جیتی مریم صاحبہ نے ایک جیتی تو ان سیٹوں کو بھی خالی ہی پڑی ہیں وہ بھی ایک ایک ووٹ ہے تو لہٰذا یہ آئینی طور پہ درست بات نہیں ہے کہ اہوان ادھورا ہے اور الیکشن نہیں ہونا چاہیے آئی وش کہ آئین کی کتاب پڑھیں مگر یہ جو سیٹیں بانٹ دی گئی ہیں اس پہ بھی آئیں دیکھیں یہ ایک ہمارا آئین ایک پروسیڈرل آئین ہے آئین کہتا ہے کہ انڈیپینڈنٹس جوائن کر سکتے ہیں تین دن بعد کسی بھی پارٹی کو اب وہ صفر میں جمع ہوکے ایک آنوے بنتے ہیں یا کسی ایک دو میں جمع ہوکے بانوے تریانوے بنتے ہیں یہ ہماری تاریخ میں پہلی بار سوال آیا اور بلکہ مطی میں تو ایک دن سوچ رہا تھا کہ ہائپو تھیکلی اگر دو سو چھے سٹ سیٹیں جو جنرل سیٹیں ہیں وہ ساری کی ساری انڈیپینڈنٹس جیت جائیں تو اس کا مطلب ہے ریزرف سیٹس نہیں ہوں گی ساٹھ خواتین کی اور دس تو اس ایشو کو ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کے لیول پہ یہ پارلیمان کو کرنا چاہیے اس پروسیجر کو فردر الیبوریٹ کریں ہم کوئی جمہوری مزاج کے لوگ نہیں ہیں ہم جب بھی کوئی بہران آتا ہے دستور کے آرٹیکلز ہمیں گری ایریاز زیادہ دکھاتے ہیں تو لہٰذا اس پہ لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے باقی پارٹیوں نے لیا ہے قانونی طور پہ ان کا حق بنتا ہے جو کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے لیکن شاید اخلاقی طور پہ اس پہ سوال اٹھا ہے اخلاقی کے علاوہ آئین کے اندر بھی جو باقی پارٹیوں کی جیتیوی سیٹیں ہیں وہ جیتیوی سیٹوں کے تناسب سے نہیں 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 اگر یہ اکانویں انڈیپینڈنٹ رہتے کسی بھی پارٹی کو نہ جوائن کرتے تو بین ہی اسی فارمولے کے تحت کیونکہ وہ سیٹیں پارٹیوں کے درمیان ہوں گی پچھلی پارلیمنٹ میں چار لوگ تھے انڈیپینڈنٹ ان کی ایک سیٹ بن سکتی تھی لیکن ان کو نہیں ملی کیونکہ یہ سیٹیں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہیں جو وہ سیٹیں جیت کے ہیں مگر یہ بھی تو ابھی تیہ ہونا ہے کیونکہ آئین میں تو پارٹیوں کے جو جیتیوی سیٹیں ان کا تناسب سے ہے یہ مالے غنیمت تو نہیں ہے مالے غنیمت نہ سمجھے یہ بہت سٹریٹ محاورہ بنتا ہے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے انڈیپینڈنٹس لڑ سکتے ہیں لیکن انڈیپینڈنٹس بھلے سو جیت کے آ جائیں ان کو سیٹ نہیں ملے گی وہ تو تیہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال اب اس وقت یہ ہے نہیں نہیں سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا اس سیاسی جماعت کو جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا جس کا ایک میمبر ہی نہیں ہے یا اسے لڑنے نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کے حوالے سے یس سپریم کورٹ نے بڑا غلط فیصلہ کیا ان سے بلہ لے کے مثلا یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن پہ وہ آ گیا اور پھر انہوں نے بھی ہم آگتیں کی مثلا اگر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو جوائن کر لیتے تو آج سیٹیں ان کے پاس ہوتی اگر وہ کسی ایسی پارٹی کو جوائن کر لیتے جس کی آلریڈی کوئی پا سوال نکتہ اب باریک یہ ہے یہ نہیں ہے کہ یہ سیٹیں سیٹیں ملنی ہیں پارٹیوں کو سوال قانونی طور پر یہ پیدا ہوا ہے کہ کیا اس پارٹی کو مل سکتی ہیں جس نے الیکشن نہیں لڑا جس کا کوئی میمبر نہیں ہے اور وہ جنم لے لے ماضی میں روایتیں رہی ہیں پیٹری آٹس بن گئے تھے باپ جو بنی نہیں باپ کو جو آرگیومنٹ دیا جاتا ہے باپ بنی لیکن باپ نے الیکشن لڑا بلوچستان میں ان کو جو اس صورتحال میں سیٹ ملی تھی وہ فاتہ مرجر کے الیکشن کے بعد ایک سیٹ ملی تھی خواتین کی وہاں چار لوگ انڈیپینڈنٹ جیتے جنہوں نے جوائن کر لیا باپ کو اور کہا کہ ہمیں ایک سیٹ دو لیکن وہ جو باپ بنی تھی وہ کہیں الیکشن سے پہلے تو نہیں بنی جو پارلیمنٹیرین نے بنا لی آپس میں نا 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 الیکشن سے پہلے بنی تھی وہ جو باجوا پروجیکٹ کا بلوچستان کا حصہ تھا وہ باپ کو سبلیٹ ہوا تھا اور یہ کوئی مارچ میں بنی تھی الیکشن جولائی میں ہوئے تھے تو اس لیے یہ کہنا غلط ہے ہاں جو ان کے چھے سینیٹر پہلے آئے تھے جو انڈیپینڈنٹ ہی رہے اور سنجرانی موڈل لے کر آئے انوارولہ کاکڑ اسی کی پیدائش ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ جیتے تھے اس وقت باپ نہیں تھی لیکن جب ہم الیکشن کی طرف گئے تو مارچ میں انہوں نے بنا لی اور جناب راتوں رات پارٹی بڑی چھاگی راتوں رات پارٹی چھاگی چلے اب آپ نے یہ مانا کہ بلے کا نشان جو لیا گیا اور یہ سارا وہاں سے ہی ٹیڑی اینٹ رکھی گئی جس کی وجہ سے آج یہ ایک قسم کا سیاسی بہران بھی کہہ سکتے ہیں یہ پوری شفافیت پہ سوال تو کھڑا ہو گیا پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ یہ نا انصافی ہوگی کہ ادھورا احوان آئین اس ٹرم کو اکنالوجی نہیں کرتا سیٹے خالی ہوتی وہ انجسٹس ہے لیکن وہ انجسٹس ہم نے نہیں کی وہ باقی پارٹیوں نے نہیں کی آپ اپنے پارٹی آئین کو آپ اپنے پارٹی آئین کو اس انداز میں لکھتے کیوں ہو کہ جو آپ عمل نہ کر سکو آپ نے بھی سیاسی جماعتوں کی تاریخ پر بڑا کام کیا ہے تو جس طرح کے الیکشن پی ٹی آئی میں ہونے پہ اعتراض ہوا کیا ساری سیاسی جماعتیں انہوں نے اپنے آئین میں اچھے توییز نہیں لکھے انہوں نے آئین میں بھی ویسے ہی گھٹیا تویز لکھے ہوئے اور ویسے ہی گھٹیا الیکشن کرا لیتے ہیں اب آئین اپنے میں یہ پولٹیکل پارٹی کا ڈیل کرتا ہے اب الیکشن ایک دوہزار سترہ لیکن صرف ایک سیاسی جماعت کے الیکشنز کا آڈٹ کیوں کیا گیا ساری جماعتوں کا برامر ہو رہا ہے غلط ہوا غلط ہوا سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کیوں بنا چودہ میمبرز جنہوں نے الیکشن بھی نہیں لڑا بلکہ ایک صاحب تو ایسے بھی برامر دو ہیں جنہوں نے رابطہ جمعیت علماء اسلام پہ الیکشن لڑا ہے اور اب پھر درخواست دے رہے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو یہ تو نائنصافی ہوئی لیکن یہ ہے آپ کی ریل پولٹیکس کا بہران اور اس چیز کو سیاسی طور پر اب ہم آ جاتے ہیں اگر زرداری صدر بن جاتے ہیں اور اب مثلی ووٹ بھی ان کے بہت زیادہ ہیں تو کیا وہ آر ایف الوی کی طرح ایک اپنے پارٹی کی وفاداری دکھائیں گے یا پھر وہ ایک ریاست کا سربراہ بن کے غیر جانبدار ہونا پڑے گا انہیں اور کیا وہ پارٹی کے سربراہ رہ سکتے ہیں بطور صدر دیکھیں یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ پچھلی بار جب وہ تھے تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا اور انہیں پارٹی صدارت سے ہٹنا پڑا تھا کاغذوں میں کم از کم عملی طور پر جیسا بھی میں بتا رہا ہوں نا لیکن زرداری کو سمجھنا پاکستان کی سیاست اور سیاستدانوں نے آصف علی زرداری کو سمجھا نہیں ہے میں نے ان کو اٹ ورک دیکھا ہے اسی شہر میں 1988 آن ورڈ جس وقت پہلی بار ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فرسٹریٹ کیا اور انہوں نے 88 کی اسمبلی میں نہیں تھے نوے کی اسمبلی میں وہ لیاری سے جیت کر آئے وائل ہی وز ان جیل تریانوے میں جیتے نواب شاہ سے اس کے بعد سینٹ میں آئے پھر ایون دوہزار سات کا الیکشن اس میں بھی وہ امیدوار نہیں تھے ایم این اے کے بھی کسی چیز کے یہ تو محترمہ کی شہادت کے بعد اور جس طرح انہوں نے پرویز مشرف کو نکالا اور بعد میں وہ صدر بنے تیرہ اور اٹھارہ اور چوبیس میں وہ ایم این اے بنے زرداری نے پاکستان کی ہسٹری کا پہلا صدر ہے جس نے کانسیچوشن کو مضبوط کیا اٹھارویں ترویم کی صورت میں بلوچوں سے اغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں معافی مانگی ریاست کے وسائل کی تقسیم کے لیے ان ایف سی ایوارڈ کیا اور وہ من اف کنسنسز ہے پاکستان میں جتنے الائنسز پولیٹیکل اور اس کے پاس سمپل میجوریٹی نہیں تھی جب اس نے اٹھارویں ترمیم کی تو لہٰذا ای تنک کہ زرداری صاحب جب اہوان صدر میں پہنچیں گے نا تو اس ادارے کی توقیر بڑھے گی اور اس سے سادشیں نہیں ہوں گی اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ان ایف سی کا میمبر ایک انیلیکٹڈ ایڈوائزر کو بنا دیا جائے اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ای سی پی کے میمبر آپ خود ہی اپوائنٹ کر دیں اس میں یہ نہیں ہوگا کہ سنی سنائی بات پہ کسی جج کے خلاف ریفرنس ڈال دیں اس میں یہ نہیں ہوگا کہ پانچ منٹ میں اسمبلی توڑ دیں اس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوں گی لیکن جو ہوگا میری توقع یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل کنسنسز کریں گے آئین کو فردر مضبوط کریں گے اور یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے یہ ان کی پولیٹر اٹھارویں ترمیم کو ڈیفنڈ کریں گے یا ترمیم کر لیں گے اسٹابلشمنٹ کے دباؤ پر اٹھارویں ترمیم کو مزید بہتر بنایا جائے گا اور یہ بھی کہنا کہ اٹھارویں ترمیم میں کبھی ترمیم نہیں ہوئی اٹھارویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ نے ایک چٹھی لکھی انیسمی ترمیم ہو گئی ایسی پین کے معاملات اٹھک گئے بیسویں ترمیم ہو گئی بائیسویں ترمیم ہو گئی صوبوں کو جو اختیارات ملے ان میں کمی ہو گی صوبے ویلنگ ہے کیا علی امین گنڈاپور مانے گا کیا کسی کوئی سیاسی جماعت مانے گی یہ باہر کی سیاست اور ہے این ایف سی ایوارڈ میں کوئی تبدیلی ہو سکتا ہے این ایف سی ایوارڈ کو مزید بہتر کیا جانا چاہیے فاتہ مرجر ہو چکا ہے خیبر پختونخواہ میں خیبر پختونخواہ کے پیسے بڑھنے چاہیے یہ منسٹریاں ڈیوالو ہو کے صوبوں میں جائیں صوبوں کو پیسے بڑھنے چاہیے آپ کو ایک بات بتاؤں جب یہاں پہ دھرنا ہوتا تھا نا دوہزار چودہ میں تو دن کے وقت انہی اجلاسوں میں پرویز خٹک اپنے صوبے کے حقوق کے لیے اٹھارویں ترمیم کی روشنی میں بات کر رہے ہوتا ہے علی امین گنڈاپور بھی کریں گے اور یہ بھول جائیں کہ زرداری آئین کو فردر ڈیموکرٹائز تو کر سکتا ہے فرنمنٹل رائٹس کے چپٹر میں اضافہ کر سکتا ہے جس طرح رائٹ ٹو انفرمیشن اور رائٹ ٹو ایڈوکیشن آیا وہ اس میں کمی نہیں کر سکتا ہے آپ نے کہا کہ ایوان صدر میں زرداری اگر ہوتے ہیں تو وہ سازش نہیں کریں گے جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا اور آریف الوی سے بظاہر آپ انہیں کمپیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو آریف الوی پہ یہ الزام تھا کہ وہ عمران خان سے اداعات لیتے ہیں حتیٰ کہ آرمی چیپ کی تائناتی میں بھی انہیں لاہور جا کے عمران خان سے مشاورت کی تھی جو کہ ایک رسمی ان کا اختیار تھا وہ اختیار بھی نہیں تھا تو کیا آسفل زرداری جو ہیں وہ اب پیپلز پارٹی کی سیاست کریں گے ایوان صدر میں یا نہیں کریں گے دیکھیں ایک پولٹیکل صدر جو دوسری بار بن رہا ہے صدر اور جبکہ وہ الائنسز قابل کرنے میں صلاحیت رکھتا ہے ایک چیز ہے سازش کرنا ایک ہے تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کرنا تو آئی ٹھنک آئین اسے براہ راست ایسا کوئی رول دیتا نہیں ہے دیکھیں اب آپ ایسی باتیں کریں گے تو شور تو آئے گا تو اگر آپ صرف مخالفت پر آئے مخالفت پر بات کریں گے تو ہر میٹنگ کو سازش کہا جائے گا وہ کس قسم کا کنڈکٹ رکھتے ہیں ایوان صدر میں وزراء اعلیٰ کے آنے پر پابندی نہیں ہے وزیراعظم کے آنے پر پابندی نہیں ہے کسی کے آنے پر پابندی نہیں ہے اگر وہ اس کو ایک گرینڈ انٹر انسٹیوشنل ڈائلوگ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ آسف والی زرداری نے دوہزار سولہ سترہ میں باب پارٹی کے بننے میں بڑا کردار ادا کیا اور وہ جو باب پارٹی کی باجوہ پراجیکٹ تھا اس پراجیکٹ اور اس سازش کا آسف والی زرداری ایک سرگرم حصہ رہے ہیں دیکھیں پولٹیکس is art of possible وہ جو چھے ازاد جیت کے آئے تھے سینٹ میں اور میں سمجھتا ہوں اس وقت غلط ہوا اس سے سینٹ کی توقیر رفتہ رفتہ نیچے گئی ہے وہ بالکل غلط ہوا سنجرانی موڈل لیکن کیا صرف آسف علی زرداری تھے عمران خان نہیں تھے سازش کا حصہ کہیں آپ اسے سازش کہیں میں اسے سیاسی جوڑ توڑ کھوں گا اور جب باب پارٹی بنی تو بلکہ وہ تو آسف علی زرداری اس پر خفا ہوئے کہ انہوں نے تو پیپلز پارٹی جوائن کرنی تھی انہوں نے اپنا مقبرہ شروع کر لیا ہے اور وہ دیکھ لیں اب آج باب پارٹی کہاں ہے قدوس میں زنجو سرفراز بگتی کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں کچھ نون میں اور باب سکڑ کے چھوٹی سی رہ گئی ٹھیک ہے تو باب تو سکڑ کے چھوٹی سی رہ گئی لیکن باب بہت پھیل نہیں گیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج آپ غالباً پرووربیل باب کی بات کریں بلکل پرووربیل باب کی بات کر رہے ہیں سیاسی جبات کی یہ میں اگر کہوں کہ پاکستان میں سیول ملٹری ریلیشن میں توازن نہیں ہے بلکل اچھا چل رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ اہمکانہ بات ہوگی یہ دو راستے ہیں آپ انقلاب تو نہیں لاسکتے میں تو نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی آئے گا اٹھے گا انقلاب لائے گا یہاں ڈی چوک پہ قبضہ کر لے گا اور پھر یہاں شلواریں لٹکائیں پولیس ہمیں ڈنڈے مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لگا ہم نے تو جہلیں بھی بھکتی ہیں زیاو لک کے دور میں تو ہمیں یہ یقین ہوا کہ یہ ایک ارتقائی عمل ہوگا اور یہ انچ بائی انچ اس ادارے پارلمنٹ نے آپ دیکھیں چھہتر سالوں میں یہ پہلی ایک باغ دستور بنا ہے ہر چیز کے مونیومنٹ ملیں گے کانسیچوشن کا پارلمنٹ کا آپ کو مونیومنٹ تک نہیں ملتا جہاں لوگ آ سکیں لرن کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ارتقائی عمل ہوگا اور سیاست دانوں کو کبھی ڈائلوگ نیگوسیشن بار گین کنسنسس کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے اور اس میں ماسٹر ہے آصف علی زرداری آصف علی زرداری صاحب کی جو ماسٹری ہے تو ایوان صدر میں بیٹھ کے وہ عملی طور پہ جہاں پہ آئینی طور پہ تو پارلمانی نظام ہے تو کیا عملی طور پہ وہ ایک صدارتی نظام کی طرف پورے نظام کو نہیں لے کے جائیں گے بلکل نہیں لے جائیں گے وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کانسٹیوشنل پاور نہیں ہے تو وہ شباز شریف کے مشاورت کے پابند ہوں گے وہ بلکل پابند ہوں گے یہ آئین کی اندر لکھا ہوا ہے بلکہ آپ نے سنا نہیں بلاول نے کہا ہے کہ یہ کوئن آف انگلنڈ کی طرح ہوں گے صدر جن کے پاس کوئی پاور نہیں ہے سیریمونیل ہے لیکن سیریمونیل ہونے کا بھی مطلب یہ ہے پاور تو الوی صاحب کے پاس بھی نہیں تھی لیکن وہ ادھر ادھر ٹامکٹ ہویاں مارتے رہے انہوں نے ایک اچھا کام کیا جاتے ہوئے اپنی کتابیں نیشنل لائبریری کو گفٹ کر کے گئے ہیں لیکن جہاں تک آصف علی زرداری کی بات ہے وہ پاور یوزر کرنے والا بندہ نہیں ہے تاریخ اسے جانتی ہے وہ پاور دینے والا بندہ ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری اور شباز شریف ساتھ ساتھ چل سکیں گے اللائنسز ٹوپتے بھی ہیں بنتے بھی ہیں لیکن جو اس وقت کی سیاسی ریاضی ہے اس میں جو فلکرم ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور انہوں نے بالکل ایک جمہوری رویہ اپناتے ہوئے پی ٹی آئی کے ازاد لوگوں کو کہا تھا آپ بنائیں حکومت ہم آپ کو انہی ٹرمز پر سپورٹ کریں گے لیکن وہاں پہ تو مہتمہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بات ہی نہیں کرنی تو دوسری طرف پھر دوسرے نمبر کی پارٹی کو انہوں نے کیا تو ایک ایسی سیاسی ریاضی میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ دو تہائی اکثریت لے کر آئے گا تو یہ سن دو ہزار دو کے بعد ہونے والے کسی الیکشن میں نہیں ہوگا یہ دو تہائی اکثریت کی بات آپ نے کی تو ابھی جو خصوصی نشستیں بانٹی گئی ہیں حکمران جماعتوں میں تو اس سے دو تہائی تو یہ بانٹی نہیں گئی یہ کانسیچوشن کے مطابق آئین کہتا ہے ایلوکیٹ کرنا ہو گئی ابھی اس کا تہہ ہونا ہے سپریم کورٹ میں کی ایلوکیٹ ہویا ہے مگر یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس دو تہائی اکثریت کا کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بہت اٹھایا جا سکتا ہے جتنے کانسیچوشن کے گری ایریاز ہیں مثلا یہی جو الیکشن نوے دن میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں مطی ہمارے آئین کو پڑھنے کا جو بھی لوگ بات کرتے ہیں انہیں ایک بات سمجھنی چاہیے اس آئین کے اندر نہ اس وقت تین دریاؤں کا رنگ ہے یہ اٹھا پل پہ آپ دیکھتے ہیں نا کابل اور سندھ ملتا ہے تو پانی مسمیچ کرنا ایک ہے اریجنل آرٹیکل اس کی ازیومڈ کانسیچوشنل موریلٹی اور ہے اب یہ نوے دن میں الیکشن کا آرٹیکل اریجنل سے ہے وہ کہتا ہے کہ جب ادم اعتماد ہو جائے کوئی اور بنا نہ سکے اس نے یہ نہیں ازیوم کیا تھا کہ ایک سیاسی فنکار آئے گا وہ اسمبلیوں سے نکل بھی جائے گا کبھی کسی کو توڑ دے گا کیئر ٹیکر اٹھارویں ترمیم کے پانی کا رنگ ہے جس میں اس نے کہا کہ پورے ملک میں یہ کہیں آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ ایک دن الیکشن ہوگا یہ ایک ٹریڈیشن کے طور پر ایوالو ہوا اور کیئر ٹیکر نیوٹرل آئیں گے وہ بھی ماشاءاللہ ہم ان سے بھی رج گئے ہیں اور اب بات ہو رہی ہے کہ اس کو بھی ختم کریں تیسرا جو ہے رنگ وہ مارشلاؤں کی علودگی کا ہے تو سب سے بڑا کام اگر کرنا چاہے یہ پارلمنٹ تو ایک پرمننٹ کانسیچوشنل ریفارمز کمیٹی بنائے جو آئین کے ان تین رنگوں کو آپس میں سنک کرے تاکہ بہران ہو تو گری ایریاز نہ ہو کلیریٹی ہو دوسرے نمبر پہ کانسیچوشنل کمپلائنس کی اینویل ریپورٹ پیش ہو اس ہاؤس میں صرف پیش نہ ہو اس پہ ڈسکشن بھی ہو پرنسپلز آف پولیسی ہم نے پچاس سال پہلے رکھے تھے آئین میں کہ جناب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو کریں گے آپ نے انٹرنیشنل کمیٹمنٹس کرنی بائی دیوے نیشنل کمیشن فور ہیومن رائٹس زرداری نے بنایا کوونینٹ آن سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اس کی صدارت میں ریٹیفائے ہوا تو ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہیومن رائٹس کا بھی ہے جو پیپلز پارٹی انہیرٹ کرتی لیکن پرنسپلز پولیسی کی جو سالانہ رپورٹ آئین کے تحت جبہ کرانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پانچ سال کی کٹھی ہوتی ہے اب انہیں جسٹس ایبل فنڈیمنٹل رائٹ بنا دیں تاکہ کم از کم اس پہ عمل درامت کی طرف ہم قانونی آئینی اور عدالتی راستوں کا اختیار کر سکیں آپ نے کہا مارشل ناؤں کی آلودگی کو آئینی ترمیم کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ نالائکوں کا بستہ بھاری کے مصدان قانون اور آئین میں تو سب کچھ موجود ہے ہمیں حمد نہیں پڑتی آپ نے حالی میں کچھ ویڈیو مناظر دیکھے ہوں گے پرائم منسٹر ہاؤس کے جہاں پہ وزیر آزم شہباز شریف کار پورچ میں آکے آرمی چیف کو استقبال کر رہے ہیں کیا آپ کو یہ سب کچھ غیر معمولی نہیں لگتا اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حالات تو جہاں تک سیویلین بالا دستی کا تعلق ہے یہ حالات تو بہت ہی بگڑ گئے ہیں اور پہلے نواز شریف صاحب نے ایک ٹیبل بچھائی تھی اور باجوہ صاحب کو ٹیبل کے پار بٹھایا تھا اور وہاں سے سارا مسئلہ خراب ہونا شروع ہوا بظاہر اور اب اس ٹیبل کے ہوتے ہوئے شہباز شریف بطور وزیر آزم کار پورچ میں پہنچ گئے ہیں اور اس سے اگلے روز جو چیئرمنٹ جائنٹ چیف سٹاف کی میٹنگ تھی اس میں تو کوئی پورچ میں ان کا وصول نہیں کیا گیا حالانکہ پورٹوکال کے لحاظ سے چیئرمنٹ جائنٹ چیف جہیں وہ زیادہ سینئر ہوتے ہیں تو یہ کیا یہ کس قسم کے مناظر ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کیا فزیراعظم کیسے کرنا چاہیے تھا شاید اس دوسری میٹنگ کی ویڈیو نہ بنی ہو دیکھیں میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ سیول ملٹری تعلقات اس ملک میں آئیڈیل نہیں ہیں اس وقت توازن بگڑا ہوا ہے اور ماشاءاللہ وہ قیدی نمبر آٹھ سو چار بھی کہتا ہے کہ چوڑوں کے ساتھ کیوں بات کی ہے میرے ساتھ بات کرو وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ جمہوریت کو رستہ دو تو یہ کوئی آئیڈیل زمانہ نہیں ہے میں نے کہا یہ گریجولی ریکلیم کریں گے جب کیا تھا ریکلیم تو اسی ہاؤس میں آ کے کیا ان کیمرہ بریفنگز نہیں ہوئی سوال و جواب نہیں ہوئے کس نے یہ کوئی احسان تھا یا یہ ڈیوٹیزی پارلیمنٹ کے حکم پہ ہوئی سر ایک نئی ٹریڈیشن ڈیویلپ ہوئی ورنہ جونیجو بھی پرائم منسٹر تھا وہاں آ کے کہتا تھا جنیوہ ایک آرڈ پہ سائن کرو گے تو پتہ نہیں کیا کر دوں گا تو ایک یہ گریجولیزم ہے اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں لائیے شباز شریف اور جونیجو صاحب کا کیسے موازنہ کرتے ہیں میرا خیال ہے جونیجو صاحب بہت اچھے وزیراعظم تھے جس سرزمین پہ انہوں نے چلنا تھا اس پہ کانٹے زیادہ تھے شباز صاحب مجھے ان کے دائنمزم پہ کوئی اتراز نہیں ہے صرف میں یہ چاہوں گا کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو آئین اور قانون کی روح کو مسخ کرتا ہو انہیں نئی ٹریڈیشنز جمہوریت کی مضبوطی کی طرف لے جانی پڑیں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی اتحادیوں پہ ان کا رنگ غالب آتا ہے یا پیپلز پارٹی جس نے پہلی بار ڈیفنس بجٹ کو بھی پارلمنٹ میں لائے بعد میں کسی نے ڈیویٹ کرنے کی جورت نہیں کی وہ ان کیمرہ بریفنگز میں آرمی چیف کو لائے سب کچھ لائے اس ٹریڈیشن کو لے کے جائیں گے یا کسی اور ٹریڈیشن اب یہ بتائیں کہ محمود خان اچکزہی جو ہیں وہ ایک سمبل رہے ہیں ایک علامت رہے ہیں نامنہاد ریاستی یا اسٹابلشمنٹ کے سیاسی کردار کے خلاف ووٹ دیتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کچھ افسوس نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں یہی ڈی چوک یاد ہے وہ سبز مفلر اچکزہی امران خان مفلال زرداری صاحب کی اور نواز شریف کی وہ بدل سکتے ہیں وہ انٹی اسٹابلشمنٹ بنے پھرتے تھے وہ بدل سکتے ہیں اور یہ نہیں بدل سکتے آپ امران خان سے معاجنہ تو کریں امران خان نے اچکزہی صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا مجھے خوش ہی ہوتی اگر محمود خان اچکزہی سیاسی فنکاروں کی بجائے سیاسی ایتھینٹک گروپ میں کھڑے ہوتے وہ تو ابھی بھی انٹی اسٹابلشمنٹ ہے انہوں نے اپنی پوزیشن نہیں مفلی پوزیشن پارٹی نہیں حضور حضور اپوزیشن میں انٹی اسٹابلشمنٹ ہونے کے علاوہ چاہ رہا ہی نہیں ہے گجرانوالا کی تقریر بھول گئے اپوزیشن کی باقی تقریریں بھول گئے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی تقریریں بھول گئے تو اور کیا یہ یہ اہمکانہ بات ہوگی اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قیدی نمبر آٹھ سو چار جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس کا ٹی این نے چینج ہو گیا ہے اس کا وہ جو فوج کی معاونت سے سیاست کا انداز بدل گیا ہے کیا بات کرتے ہو یہ باتیں میڈیا کے لیے اچھی ہیں سیاسی حقائق یہ ہیں کہ سیول ملٹری توازن بگڑا ہوا ہے اور یہ انقلاب سے نہیں ٹھیک ہو سکتا آپ نے نو مئی کو کر کے دیکھ لیا آپ بھگت رہے ہیں اس نو مئی کی وجہ سے پاکستان کی سیوک سپیسز کم ہوئی ہیں سیاست سہمی ہوئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی سپیس گریجولی ایکسپینڈ ہوتی جائے صدر یونیفائنگ فورس آف فیڈریشن ہو اور پارلیمنٹ گریجولی مضبوط ہوتی چلی جائے تقریریں اپوزیشن میں ہر ایک نے کی ہیں ہر ایک نے کی ہیں کیا مستقبل ہے سار جمہوریت کا بہت اچھا ہے آپ نے دیوار تو بڑی زبردست بنا دیں لیکن یہ دیواروں پہ ہی لٹکی رہی جمہوریت یہاں لوگ آئیں گے ان کی ایڈوکیشن ہوگی کونسیچوشن اب نساب میں ہے پارلیمنٹ وزٹ کریں کون سے نساب میں ہے ہمارے اسکری اداروں کے تعلیمی اداروں کے نساب میں ہے کھاکولک ایڈمی میں ہے آنا چاہیے آنا چاہیے آپ مجھے دعوت نامہ دلوا دیں میں جا کے پڑھانے کے لیے تیار ہوں آپ دیکھیں ایک بات کو تو آپ اپریشیٹ کریں آج سب حقوق پی ٹی آئی کس بنیاد پہ مانگ رہی ہے ہمیں آئین کے مطابق ڈیل کرو ہر کوئی کہہ رہا ہے آئین کے مطابق اگر گری ایریاز ہیں ان کو ختم کریں کلیریٹی لائیں آئین کے مطابق چلیں ہر ایک کی نجات اس میں ہوگی اور دوسرا پر جو ٹوٹا ہوا ہے جس کے بارے میں ہم نے بات ہی نہیں کی وہ معاشی پر سیاست دو پروں کا پرندہ ہے ایک سیاست پہ تو ہم نے بہت بات کی جس ملک کی فورٹی فائف پرسنٹ ایکانومی انڈاکیومنٹڈ ہو گری ایکانومی بہت ہو پریارڈک آپ کو ایمینیسٹی سکیمیں ملتی ہو آپ رول آورز اور ٹرانشز فرم آئی ایم ایف کے اوپر زندہ ہو وہاں کی ازادیاں بڑی محدود ہوتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارا دستوری سماج بنے جمہوری سماج بنے ایک محضب سماج بنے تو ہمیں اپنی ایکانومی کے اوپر بہت فوکس کرنا پڑے گا اور اپنی ایکانومی بنانی پڑے گی بارو کی ایکانومی کے اوپر ملک نہیں چلتے چلیں اب واپس صدارتی الیکشن پہ آتے ہیں یہ صدارتی الیکشن نتیجہ ہیں جنرل الیکشن کا اور جنرل الیکشن میں فارم پینتالیس اور فارم سنتالیس کے درمیان نہیں سوری یہاں میں کریکشن کر دوں یہ نتیجہ ہے آئین کی اس شک کا جو کہتا ہے کہ اگر صدر مملکت کی ٹرم مکمل ہو رہی ہو تو آپ ایک مہینے کے اندر اندر اور آج بین ہی ایک مہینہ ہے تو لہٰذا جو یہ کہتا ہے کہ جی اس کو پوسٹ پون کرو جس کے لیے ایک اور آرٹیکل ہے وہ آئین کے دوسرے آرٹیکل کو بھی وائلیٹ کرنا چاہتا اسی ملک میں جنرل الیکشن بھی تو پوسٹ پون ہوئے نا اور چھے مہینے کی نگران حکومت بھی آئی تو صدر کے لیے ایک مہینہ کیوں ضروری میرا خیال ہے کہ کوئی اس کو بھی سراتہ نہیں ہے میں نے اس وقت بھی اس کے خلاف ٹویٹ کی تھی کہ اگر ان ایف سی کی اندر ان الیکٹڈ ایڈوائزر نہیں بیٹھ سکتا تو کانسل آف کومن انٹریسٹ میں بھی ان الیکٹڈ کیر ٹیکرز نہیں بیٹھ سکتے میرا پوائنٹ آف یو اس پہ بڑا کلیئر ہے لیکن ماف کیجئے گا مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے عشق ہے تو یقیناً میں بھی ووٹر ہوں لیکن میرے لیے وہ پارٹی مطبر ہے جو آئین کی چھاؤں کی تلے اس جمہوری ادارے میں رفتہ رفتہ چلتے چلتے اپنی سپیسز ریکلیم کریں چلیں یہ بتائیں الیکشن صاف اور شفاف تھے میں نے تو جو ووٹ دیا تھا میرا امیدوار ہار گیا تھا تو پھر بھی آپ کے خیال میں فارم پنتالیس اور فارم سنتالیس میں جو بڑے پیمانے پہ اتضاد آیا ہے اب جمہوریت تو یہی کر سکتی ہے ہم نے تو اس الیکشن کمیشن کو بڑا امپاور کیا اب اگر وہ سیکرٹ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مائنڈ سیٹ کے تحت لیتارجے ہیں آج تک انہوں نے اوفیشل ٹرن آؤٹ نہیں انانس کیا اور یہ جو گریجول انانسمنٹ آف ریزلٹ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اور اگر ٹیمپرنگ ہوئی ہے ایس ای ڈیموکریٹ اس کا آڈٹ ہو جو آئینی کانونی راست ہے ابھی ہو سونر دی بیٹھر سدارتی الیکشن سے پہلے نہیں ہونا چاہیے نہیں تو اتنا آپ نہیں کر سکتے آپ ایک آئین کی اور شک وائلیٹ کریں گے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے بعد میں کسی بھی تحقیق میں کہ یہ فارم سنتالیس جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا اس کے عالی افسران نے جاری کیا اس میں جال سادی کی گئی ہے تو پھر کیا ہوگا ان کو پنشمنٹس ملنی چاہیے الیکشن کمیشن کو اور جس جس نے یہ کیا اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ یہ پہلے ہونا چاہیے یا کیا سینٹ اس سے پہلے تھی وہاں پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے اور نون کی میجورٹی ہے مل کے سندھ میں جہاں شکایتیں ہیں وہ اربن ایریا کی ہیں دیہات کا سارا ووٹ رورل سندھ اور باقی شہروں کا پیپلز پارٹی کے پاس ہے بلوچستان کے اوپر پی ٹی آئی موجود ہی نہیں ہے وہاں ان کی شکایتیں ہی نہیں ہیں وہاں پیپلز پارٹی جیتی ہے پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے اور خیبر پختونخواہ بیٹل گراؤنڈ ہے تو آڈٹ وہاں بھی ہونا چاہیے سنے وہاں بھی نون سٹیٹ ایکٹرز نے بڑا کچھ کیا ہے تو یہ آڈٹ ہونا چاہیے لیکن اس سے آپ اس کی لیجٹی میسی کے اوپر کوئیسٹن نہیں کر سکتا آج جب صدر عاصف علی زرداری دوبارہ صدر بن جاتے ہیں جس کا امکان بھی بہت زیادہ ہیں تو بطور صدر آپ کے خیال میں ان کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے ایوان صدر میں بیٹھ کر انہیں آئین اور قانون کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز مرتب کرنی شاہی ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیدی رہا کریں تو وہ قیدی پرائم منسٹر سفارش کرے گا تو تب کر سکتے ہیں وہ خود نہیں کر سکتے شاید کچھ لوگوں کی خواہش ہو میری طرح بھی پریزیڈنشل پارڈن کی بات ہاں ہاں لیکن وہ پارڈن اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی اپیل سٹیجز بھی اگزاست ہو چکی کیونکہ بلاول بھٹو نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں اقتدار ملتا ہے جو اقتدار کا حصہ وہ نہیں بنے کابینہ میں نہیں ہے تو وہ تمام سیاسی قیدی رہا کر دیں اگلے ہی روز ایک موقع بھی کہا تھا کیا یہ اختیار صدر کا ہے یا وزیراعظم کی صدر آئین کے مطابق وزیراعظم کی اس کے اوپر چلتا ہے اس سے بڑھ کے نہ گورنر کچھ کر سکتا ہے نہ صدر کر باقی چند سیرمونیل چیزیں ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں تو بلاول نے جو بات کی تھی وہ بیسیکلی اپنی مدر کی ٹرڈیشن کی بات کر رہی تھے کہ جب وہ آئین تھیں تو انہوں نے سیاسی قیدی رہا کیے تھے جب یوسف رضا گلانی آئے تھے انہوں نے ججز کو رہا کیا تھا تو ایک ٹرڈیشن کی بات کر رہا تھا لیکن اگر ووٹرز نے ناکدہ کوکہ پہ ووٹ دیا ہے تو یہ ناکدہ کوکہ کیا ہوتا ہے یہ ایک وائرل ہوا ہوا گانا ہے جناب میں حیران ہوا ہوں کہ پاکستان کی پولٹیکل کمیونیکیشن ناکدہ کوکہ تے وار گیا اس کے اردگرد گھومتی ہے سوشل میڈیا پہ تو بلاول وائد بندہ تھا جو ہر جگہ اپنا منشور دکھا رہا ہے منشور دکھا رہا ہے تو تھوڑا سا ووٹرز بھی سوڑا ہے وہ منشور بھی بہت دیر سے آئے تھا اور ہر الیکشن میں ایک نیا منشور آگا تھا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے مجھے یہ بتائیں آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی سوشل میڈیا پہ آپ جو پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور پی ٹی اے کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ایک فوجی افسر ہیں ریٹائیڈ اور ناظرہ کے سربراہ بھی جو ہیں وہ ریٹائیڈ فوجی افسر ہیں تو سوشل میڈیا پہ جو پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں کیا یہ فیصلہ جو ہیں واقعی شباز شیف کی حکومت کرے گی یا یہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہے ہیں حکومتیں تو یہ کہتی ہیں آپ کے کیا خیال ہے سر میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں سوشل میڈیا میں ذاتی طور پہ جب جرنلزم بھی کرتا تھا میں بعد میں ایک کوڈ آف ایتکس کمیٹی کا میمبر بھی بنا جب الیکٹرانک میڈیا آیا میں ایک فریڈم ویڈاوٹ رسپونسیبیلیٹی کا قائل نہیں ہوں آپ ایسی ایسی چیزیں بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا میں جب نائنٹین نائنٹی نائن میں لنڈن سکول آف ایکنومکس میں پڑھ رہا تھا میں نے اس وقت ایک آرٹیکل لکھا تھا اس وقت انٹرنیٹ نیا نیا آیا تھا کہ یہ لنڈنیٹک کے ہاتھ میں بھی اور لرنڈڈ کے ہاتھ میں بھی میگا فون ہے اب کوئی متی کی طرح اچھا استعمال کر لے مہربانی سو کوئی کسی اور انداز میں استعمال کر لے تو اس کا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان بریڈل مثلا میں کل پر سے ایک سیمینار جرنلسٹوں کا سن رہا تھا تو جب باقی چیزوں کے لیے کوڈ آف ایتکس موجود ہیں تو اس کی بھی کوئی لیمٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اچھا آپ کی بات تو بالکل درست ہے لیکن عام طور پہ لیکن اس کو شٹ ڈاؤن کرنا سلو ڈاؤن کرنا اس کو ڈپرائیو کرنا اور پھر یہ اختیار کس کا ہے یہ بھی جانبہ ضروری ہے یہ ڈیموکریٹک ہونا چاہیے اور میں چاہوں گا بلکہ حقوق کے باب میں دیجیٹل رائٹس کا آرٹیکل بھی آنا چاہیے آرٹیکل نائنٹین میں تو بڑے واضح ہے نہیں وہ تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے نا اس کو فریڈم آف سپیچ بھی ہے زیرشال بھی ہے فری پریس لیکن اس میں افس اینڈ بٹس آٹھ نو ہیں جو جن ریزنیبل رسٹکشن ہے لا کے تحت ہے نا یہاں بے تو صافی اٹھائی جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں ٹرچر ہوتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے اور علمیہ یہ ہے کہ جب وہی لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو چھپ رہتے ہیں جب ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہوتا ہے جرنلسٹوں کے جب آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو بہت بولتے ہیں اب یہ پی کا لاو بھی جو ہے نواز شریف کی حکومت لے کر آئی تھی تو اس میں سیکشن ٹوینٹی پی ٹی آئی ڈالنا چاہتی تھی تو یہ محمود و آیاز ایک ہیں ٹھیک ہے لیکن دیو پروسس آف لاو ہونا بڑا ضروری ہے یہ آئین کی حکمرانی ہوگی تو تب ہی ہوگا چاہیے جو ایف آئی اے کی طرف سے نوٹس آتے ہیں صافی گرفتار ہوتے ہیں ہتھکڑیاں لگا گئے ایف آئی اے کا یہ کام کہاں سے آ گیا ایف آئی اے کا کام اور اس کا ایکٹ بالکل مختلف ہے یہ آپ دیکھیں آپ سائبر سوشیالوجی میں رہ رہے ہیں آپ اس کو صرف جرنلسٹوں تک محدود نہ کریں آپ کے کرائم سائبر سپیس میں ہو رہے ہیں بینکنگ فراڈ سائبر سپیس میں ہو رہے ہیں ہریسمنٹ آف ہیومنز قواتین بچوں کی حوالے سے کرائم وہاں پہ ہو رہے ہیں تو اب تو اگر ہم ایک فاورڈ لکنگ نیشن ہیں تو ہمارے ہر پولیس سٹیشن میں ایک سائبر یونٹ ہونا چاہیے اور جو انویسٹیگیٹ کرنے کی کپیسٹی رکھتا ہو جو جسٹس ڈیلیور کرنے کی طرف معاونت کرنے کی کپیسٹی رکھتا ہو یہ ایف آئی اے کا ایک ڈسک بنا کے آپ پورے ملک کے سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ یوزرز کو تازیانہ تو بجا سکتے ہیں آپ اس کو انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں دے سکتے پھر صرف کرائم نہیں ہے اس کا پوزیٹیو انگل بھی ہے کئی ینگ لوگ ہیں جو انٹرنیٹ کی وجہ سے گلوبل ایکانومی کا حصہ ہیں پائیڈ کی ایک ریپورٹ ہے کہ ایک دن کے شٹ ڈاؤن سلو ڈاؤن سے کتنا لوس ہوتا ہے ٹویٹر کے ابھی شٹ ڈاؤن رہا ہے ابھی بھی وہ پہلے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اب ٹویٹر کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے چوبیس گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ آتا ہے تیس گھنٹے نہیں ہوتا تو یہ آپ گلوبل ایکانومی سے ڈسکنیکٹ ہو کے نہیں رہ سکتے دوسرا صحافیوں کے اوپر خاص مہربانی ہے ان کو ہتکڑی لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں موبائل فون دے دو کیا صحافی کا موبائل فون جو ہے کسی ایک ٹویٹ یا دو ٹویٹس کے حوالے سے وہ اس طرح حاصل کیا جانا چاہیے نہیں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ صحافی کے لیے اصلا تور کے ساتھ یہی ہو رہا ہے نا دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جنرلزم کا ایک اصول ہے تو پروٹیکٹ یور سورسز تو سورسز کوئی ہوا میں تو نہیں ہے نا سورسز آپ کے کمیونکیشن گیجٹس میں تو پارلیمنٹری اوور سائٹ پارلیمنٹ ان سارے گریئے ایریاز کو اڈریس کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انٹرنیٹ ایکانومی انٹرنیٹ سوشیالوجی آپ دیکھیں نا آپ کی پولیٹیکس میں اختلاف کروں حمایت کروں آپ نے جلسہ نہیں کرنے دیا آپ نے نشان لے لیا لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے سوشل میڈیا سے آپ نے پورے جو ٹریڈیشنل کنٹورز آف پولیٹیکس ہیں ان کو الٹتے دیکھا ہے کہ آپ نے الیکشن جیت کے دکھایا ہے اس کے ساتھ تو آپ اس امرجنگ سوشیالوجی کو بجائے ڈنڈے کے زور سے دبانے کے جو کہ نہیں دبے گی آپ کو ڈیموکریٹک کنورسیشن شروع کر کے اس کو لیجسلیٹ اپون کرنا چاہیے آخر میں کوکلی پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں لیکن وہ ایک بلیک میلنگ پوزیشن میں ضرور ہے بات کہتے ہیں کہ ورڈ ہے چلے کچھ اور کہہ لیں وہ بارگیننگ پوزیشن میں بارگیننگ کہہ لیں سیاست میں تو بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اگر صدر عاصف علی زرداری کی بات نہ مانی گئی یا ان کے مشوروں پہ غیر رسمی یا سیاسی یا اخلاقی مشوروں پہ عمل نہ کیا گیا تو پیپلز پارٹی بڑی آسانی سے شباز شیف حکومت کو گرا سکتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ عملی طور پہ آپ یہ صدارتی نظام ہونے جا رہے ہیں یہ بالکل نہیں ہونے جا رہا اور یہ خدشہ بہت ان فاؤنڈ ہے اور پیپلز پارٹی نے کبھی اپنے الائز کو ڈچ نہیں کیا الائز کی ٹریڈیشن رہی ہے پیپلز پارٹی کو ڈچ کرنے کی میں ان کا آفیس بیرر نہیں ہوں لیکن پوری ٹریڈیشن ہے کہ انہوں نے آج تک کبھی کسی کو ڈچ نہیں کیا ان کو لوگوں نے ڈچ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز ای میچیور پلیٹیکل پارٹی انہیں بھی معلوم ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہوگی سسٹم کس طرح ڈی ریل ہو سکتا ہے تو اس وقت جو یہ پل سرات ہے پانچ سال کا یہ بڑی دانشمندی سے تہہ کرنا پڑے گا چلیں سر اول ٹائمز ہے آصف علی زرداری آج ایک بار پھر ایوان صدر میں داخل ہونے جا رہے ہیں وہ ایوان صدر کے پرانے کھلاری ہیں اور ایوان صدر میں دودہ راٹ کے بعد جنل مشرف کے جانے کے بعد صدر آصف علی زرداری نے جو پانچ سال گزارے وہ بڑے بہرانوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا رہا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی تھی اور وزیراعظم بھی پیپلز پارٹی کے تھا تو صدر آصف علی زرداری کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے چاہے وہ میمو کمیشن ہو چاہے وہ چیز جسی افتخاب محمد چودری کے سوہ موٹو نوٹس ہو چاہے وہ کرپشن کے کیسز ہو اب کی بار صدر آصف علی زرداری کے ساتھ جو کام کرنے والے وزیراعظم ہوں گے وہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہوں گے مگن وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی ہو سکیں گے اور وہ ہوں گے شہباز شریف یہ بڑی دلچسپ ایک ایک ویشن ہوگی ایک بہت بڑا امتیان ہوگا سیاسی جماعتوں کے بیچ انڈرسٹیننگ کے حوالے سے پولیٹیکل پروسس کا بھی امتیان ہوگا جمہوریت کا بھی امتیان ہوگا جو بظاہر جس کا آغاز کتھ اتنا اچھا نہیں ہوا کیونکہ جو ویڈیوز وزیراعظم ہاؤس سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ شاید نگران وزیراعلم انوار اللہ کاکر سے زیادہ مختلف نہیں ہوں گے بطیولہ جان نیبجی ٹی وی سے اجازت دیجئے اللہ حافظ